داگ بنگلہ مری میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کردہ گرز کالج بنیادی سہولیات سے محروم ہے زفر اقوال رہیم کی ریپورٹ پنجاب کی گزشتہ حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کی لاغت سے دوہزار ساتھ میں مکمل ہونے والے گوربن ڈگری کالج برائے خواترین ڈاگ بنگلہ میں عوام کے پرزور مطالبہ پر آخر تین برس بعد کلاسے شروع کر دی گئی اور علاقے کی بچیہ تعلیم کے اصول کے لیے کالج کا روح کر رہی ہیں تاہم کالج میں بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے طالبات مسائل سے دو چار ہیں میرا نام اشرت ہے میں دیلا سے آتی ہوں اور اس کالج میں ایڈمیشن لیا ہے اور اس کالج میں بہت زیادہ لڑکیاں ہیں فرنیچر کی کمی ہے گورنمن ڈگری کالج فار وومن ڈاگ بنگلہ میں ایز ای لیکٹرل جاپ کر رہی ہوں لیکن ہم لوگ کے کالج میں کلاسیز کا اجرہ تو ہو چکا ہے لیکن ہمارے پاس فرنیچر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کو بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہیں میں گورنمنٹ سے دل سے ہی اپیل کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اپنی تمام بیسیف فیسیلٹیز پروائیڈ کر سکے تاکہ ہم لوگ اپنی جاب موسٹ ایفیشنٹ لے کر سکے تین برس کے طویل انتظار کے بعد کلاسوں کے اجرہ پر طالبات خوش تو ہیں لیکن کالج میں فرنیچر پانی سائنس لبارٹی کے سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اپنے تعلیم مستقبل پر پریشان بھی ہیں اور انہیں اصول تعلیم کا خواب ادورہ رہنے کا خطرہ ہے ہم اس کالج سے بہت خوش ہیں کیونکہ ہمیں یہاں بہت اچھی تعلیم دی جاری ہے پہلے تو ہم لوگ یہاں کالج قریب کوئی بھی نہیں تھا مری تھا بہت دور جانا پڑتا ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ بھی تھا تو لیکن یہاں تھوڑی سی کمی ہے لیبارٹریز کی ہے اور نیچر وغیرہ کی کمی ہے تین سال کے انتظار کے بعد یہاں جو کالج کھلے ہمیں بہت اچھی تعلیم دی رہی ہے ہم لوگ بہت خوش ہیں تو ہمیں جو بنیادی سالیت کے ہاں فرام نہیں ہے وہ بھی ہمیں فرام کی جائے کالج کی افتتہائی تقریب دیگر اداروں سے عرضی طور پر سمان لاکر منعکت تو کر لی گئی تہم یہ کالج اپنے مستقل سمان کا منتظر ہے تعلیم کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں اسی اہمیت کے پیش نظر اس گلز کالج کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جانے چاہیے زفر اقبال رحیم آئی نیوز مری